ای پے پنجاب کی موبائل اپلیکیشن لڑکھڑا گئی فنی خرابی سے پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس سسٹم متاثر ٹریفک چالان، سٹیم ڈیوٹی، ٹوکن ٹیکس، موٹر ریجسٹریشن فیز کی ادائیگی میں مشکلات ترجمان، ٹریفک پولس کے مطابق سروسز کی بہالی تک ڈرائیونگ لائسنس سروسز دستیاب نہیں ہوگی ڈرائیونگ لائسنس رینیوئر پر بھاری جرمانے، شہری لائسنس رینیو کروانے سے گھبرانے لگے لائسنس تاخیر سے رینیو کرانے پر جرمانہ تین سو پچھتر سے بڑھا کر دو ہزار کر دیا گیا ٹریفک ہیڈ پورٹرز نے لیگل ڈپارٹمنٹ سے تجاویز مانگ لی رائے کو مدد نظر رکھ کر جرمانوں کا اطلاع کیا جائے گا پنجاب حکومت کا حمد کار پروگرام تین لاکھ ہٹاسی ہزار افراد کا ڈیٹا مرتب تین لاکھ اکتالیس ہزار افراد کی میڈیکل بورڈ میں تصدیق کر دی پانچ ہزار سے زائد افراد دیگر پروگرامز کے بینیفیشری نکلے ڈیٹا میں اٹھائیس ہزار افراد کی دوبارہ سے تصدیق کی جائے گی ڈیٹا میں ایک لاکھ پچاس ہزار افراد کام کرنے کے قابل نہیں پنجاب حکومت حمد کار کے تحت سات ہزار سے دس ہزار ماہاں نہ دے گی لاہور کے کینسر ہسپتال کا پی سی ون تیار منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا گیا کینسر ہسپتال ویلنشیا ٹاؤن کے قریب بن رہا ہے پی اینڈی بورڈ صرف دس ارب روپے تک منظوری دے سکتا ہے پلاننگ ڈیویجن منصوبے کی منظوری دے گا پنجاب بھر میں انتظامی افسرانتی بھرتی سکول ایڈیوکیشن امیدواروں کا آٹھ اگرس کو سٹریننگ ٹیس لے گا امتحانی سینٹر میں موبائل فون اور الیکٹرک ڈیوائس لانے پر پابندی ہوگی نکل کی صورت میں امیدوار کا پیپر منصوب کر دیا جائے گا تمام امیدوار اپنے متعلقہ ازلا میں ٹیس دیں گے میٹرک ٹوپرز کو سات برس بات خصوصی ایوارڈ اور کیش فرائز ملیں گے طلبہ کو سرکاری پروٹوکول اور گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا سرکاری سطح پر تقریب منقض کرنے کا فیصلہ تقریب سات اگس کو لاہور میں منقض ہوگی وزیراعلا مہمانیں خصوصی ہوں گے وزیراعلا میں کوارڈینیشن کمیٹی بنا دی ریلوے ٹرینوں کو پرائیوٹ کرنے کا منصوبہ پھر کھٹائی میں پرائیوٹ سیکٹر کے تعاون سے بائس ٹرینے چلانے کا منصوبہ التیوا میں پڑنے کا خطشہ صرف تین ٹرینوں کی برز ہی جمع کروائی گئیں بینچمارک زیادہ ہونے سے پرائیوٹ فرمونوں تلچسپی نہیں لی بینچمارک کم کر کے نئے ٹینڈرز جاری کرنے پر غور شہر میں سیلنڈرز کی ری فیلنگ کا دھندہ تیز ایس بی سیٹی دفتر کے بلکل ساب بھی ری فیلنگ کی جانے لگی مہنی روڈ راوی پول اچھرا کے اعتراف بھی دھندہ جاری آلہ افسران اور ڈی سی اپنے دفتر کے قریب بھی دکانیں بند کروانے میں ناکام زلح انتظامیہ کا گرام فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ اسسسن کمیشنرز کے چھاپے دو ہزار چھے سو پندرہ مقامات کی چیکنگ تیرہ مقدمات کا اندرات چودہ گرفتاریاں ایک سو تیرہ خلاف ورزیوں پر چار لاکھ روپے کے جرمانے آئے دکانداروں کو پھل سرکاری نے خوکے مطابق فروف کرنے کی ہدایت جناہاو ساملہ و جلاو گھیراو کا مقدمہ 38 ملزمان کی عبوری زمانت میں دس اگس تک توسی مقدمہ کا ریکار پیش کرنے کے لیے محلت طلب انصداد رہشتگردی عدالت نے آئندہ سماعت پر پروزیکیوشن سے زمانتوں پر دلائل طلب کر لیے برامہ نکار خلیل رحمان کمر ہنی ٹریپ اور اگواہ کیس ملزمہ آمنہ اروج کی بعد اس گرفتاری زمانت کی درخواست پر سماعت انصداد رہشتگردی عدالت کے جج عرشت جاوید نے خلیل رحمان کمر کو وکیل کرنے کے لیے محلت دے دی سماعت 6 اگس تک ملتبی سرکاری زمین پر غیر قانونی ہاؤزنگ سکیم بنانے کا کیس ممبر صوبائی اسمبلی میا عاطف کی عبوری زمانت میں آج اگس تک توسیر سینئر جوج انٹی کررپشن عدالت لاہور نے سماعت کی درخواست گزار پی پی 133 لنکانہ سے سننی اتحاد کاؤنسل کے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں حکومتی ہدایت پر 6 ستمبر سے بجلی چوری کے خلاف لیسکو کی مہم لائن آف انکوائری کے مطابق کام نہ کرنے پر بجلی چوری بڑھنے لگی روزانہ پانچ سے دس افراد تفتیش نہ کرنے پر زمانتیں لینے لگے اب تک 28,000 چالان عدالتوں نے بجوائی گئے مگر ایک بھی ملزم کو سزا نہیں ہو سکی دس کروڑ تاوان کے لیے عریض نامی بچے کے اغواہ کا معاملہ انصداد دہشک گردی عدالت نے بچے کی سوتیلی نانی مہوش بی بی کی زمانت خارج کر دی سوتیلی نانی کے شریک ملزم احتشام کی درخواست زمانت بھی خارج گھر میں تین انورٹر ایسی خراب لگانے کا معاملہ اسامہ کولنگ سینٹر باگبانپورا کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ ساریف عدالت میں رحمان گارڈن کے عبدالحفیظ نے دعویٰ دائر کیا درخواست گزار اور وکیل کو سترہ اگست کے لیے نوٹس جاری پنجاب بار کاؤنسل کا جنرل ہاؤس اجلاس وائز شیرمن کامران بشیر اور شیرمن ایگزیکٹیف کمیٹی پیر عمران اکرم بودلا مصطافی چودری بابر وحید وائز شیرمن راو عفضل الرحمان چیرمن ایگزیکٹیف کمیٹی پنجاب بار کاؤنسل منتخب تقریب میں سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کی خصوصی شرکت وزیراعلا سے سیکیٹری امرجنسی سرویسز ڈاکٹر رزوان نصیر کی ملاقات ائر ایمبولنس اور موٹر وی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سرویسز پر تبادلہ خیال کیا گیا ائر ایمبولنس کے لیے نئے جہازوں کے بارے بریفنگ ہنگامی حالت میں مریض کی فوری منتقلی کے لیے وزیراعلا کا ہیلیکاپٹر استعمال کرنے پر اتفاق اقلیتوں سے حکومت کا اظہار ایک جہتی حکومت کا پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ اجلاس گیارہ اگست کو بلایا جائے گا سمری تیار مائنورٹی ڈے سے متعلق قراردات پیش کی جائے گی صدارت سپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے وزیر بلدیار زیشان رفیقی زیر صدارت سی ای او بیس منجمنٹ کمپنی کا اجلاس پنجاب بھر میں صفائی کا نظام آؤٹسورس کرنے میں پیش رفت کا جائزہ لیا بولے پائر پروجیکٹ میں چیلنجز ہو سکتے ہیں سسٹم بن گیا تو پھر آسانی ہوگی میجی کمپنیز کو ہر موڑ پر سہولیات پراہم کریں گے سینئر لیگی راہنما حافظ میانوان کی کھولی کا جہری ملکسی دفتر این اے ایک سو انتیس میں عوامی مسائل سنے مہر آشد، ادنان چرنہ، میانیسار، زاہد بٹ، میان اسمان، رانہ ندید نے شرکت کی بہدت روڈ پر ایم پی اے ملک خالد پرویز کھوکر کی بھی کھولی کا جہری باسیوں نے سیورج اور ووٹر سپلائی کے مسائل بتائے ڈاکٹرز اور تیبی عملے کو دلپیش مسائل کے حل مریضوں کو بہتر سہولیات کے لیے کمیٹی کائن بہکمائی سپیشلائز ہیلتھ نے کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سپیشل سیکیٹری راجہ منصور کمیٹی کے سربراہ مکرر کمیٹی تین ماہ میں تیبی عملے اور مریضوں کو بہتر سہولیات کے لیے سفارشات دے گی پنجاب انسٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں مبینہ کرپشن کے الزامات حکومت سے ملنے والے اپارٹمنٹس نہ انصافی سے تقسیم کرنے کی آواز ڈاکٹرز اور عملے نے پریس کانفرنس میں الزامات لگا دیئے کہا ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کرپشن میں ملوث ہیں متعدد وارڈ میں سہولیات کی ادم دستیابی سے مریض مشکلات کا شکاہ ہے سی پیو میں ایڈیشن آئی جیو آپریشن شہزادہ سلطان کی زیرے صدارت اجلاس لسکو ایف آئی اے اور پلس افسدان نے شرکت کی بھیجنی چوروں کے سلاف ٹریک ڈاؤن مقدمات کی چالاننگ گرفتاریوں سے متعلقہ امور زیرے بحث آئے ٹریک ڈاؤن کو مزید موثر بنانے پر اتفاق کیا گیا سی سی پیو کی زیرے صدارت انویسٹیگیشن بنگ بارے اجلاس بلا صدیق کا میانہ نے زیرے ارتوا کیسز کے چالانوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا بولے فرائز کی انجام دہی میں ادم دلچسپی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی متعلقہ افسران کو برک رفتاری سے پینڈنگ چالان جمع کروانے کی بھی ہدایت کی بغیر لائسنس ہیلمٹ اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف ٹریک ڈاؤن آج خصوصی ایکشن بغیر ہیلمٹ اور موٹر سائیکل پر تین سواروں کے خلاف بھی کارے وائی ہوگی سی ٹیو کا مقدمہ کی بجائے گاڑی موٹر سائیکل تھانے بند کرنے کا حوپ ہوں تہول میں مختلف شاراہوں پر ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف شی کنجا تنگ جولفین اہلکاروں نے کاریوائیاں کرتے ہوئے دس منچلے گرفتار کر لیے سکوارڈ نے ون ویلرز کو مغلپورا، ڈیفینس، شالیمار، لیبرٹی اور دیگر پوائنٹ سے ہراست میں لیا محکمت داخلہ کے ذریعے تمام پروبیشن، اینڈ پیرول، افسران اور انٹرنز کی تقریح وزیر خزانہ مشتبہ شجاہ کی تقریب میں خصوصی شرکت تقریحت حاصل کرنے والے چہتر افسران اور بارہ انٹرنز میں اصنات تقسیم کی وزیر خزانہ کا افسران کی ستروی سکیل کے اپگریڈیشن کی حمایت کا اعلان سپیشل سیکیٹری داخلہ نے کہا پروبیشن اینڈ پیرول کو جدید خطوط پر استعوار کر رہے ہیں ایکسپو سینٹر میں بین الاقوامی ٹیکسٹائل، اشیائی، نمائش کا پہلا روز ٹیکسٹائل، ڈیجیٹل پرنٹنگ سمیت دیگر جدید مشینیں نمائش کا حصہ پاکستانی سمیت چائنیز باشندوں نے جدید ٹیکسٹائل مشینریز کے سطول سجائے نمائش تین روز تک ایکسپو سینٹر لاہور میں جاری رہے گی باغوں کے شہر میں سورج کا پارہ ہائے تپش میں اضافہ حبس بڑھنے لگی درجہ حرارت چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ، ہوائیں تئیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چلنے لگی ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کا امکان مونسون بارشوں کا سلسلہ اچھ ہے اگر ستر جاری رہے گا اور قائد اعظم گیمز کے لیے پنجاب کی کراٹے ٹیم کا اتخاب دوسرے مرحلے میں مقابلوں کا آغاز ٹوائرز میں منتخف ستر کھلاریوں کے درمیان مقابل جاری پنجاب کراٹے ٹیم تیس کھلاریوں پر مشتمل ہوگی